نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیعت کے اندر کون کون شامل ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتنی صاحب زادی ہیں تھی کتنے صاحب زادے تھے کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کوئی حضور علیہ السلام کی اولاد تھی یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے نوازیں نوازیں تھی تو جی بلکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی ہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دماغ تھے اور ازواج متحرات کے اندر یہ صرف پانچ حضرات نہیں ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجو اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت حسنان کریمین یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو ان کے علاوہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج متحرات جتنی بھی ازواج متحرات ہیں یاد رکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی گیارہ ازواج متحرات ہیں ان گیارہ ازواج متحرات وہ جتنی بھی ازواج متحرات ہیں وہ ساری کی ساری حضور کے اہلِ بیعت کے اندر شامل ہیں اور ان گیارہ اہلِ بیعت کے اندر جو ازواج متحرات شامل ہیں ان کے نام اگر آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے اپنی اولادوں کو نہیں یاد کروا سکتے تو کم از کم اتنی بات ضرور یاد رکھیں اور اپنی اولادوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات کو بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہلِ بیعن کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی گیارہ بیمیوں بھی شامل ہیں اور ان گیارہ بیمیوں کے نام پہلی بیوی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری بیوی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چوتھی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پانچمی بیوی حضرت زینب بن تے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا چھنی بیوی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ساتمی بیوی حضرت زینب بن تے چاہش رضی اللہ تعالیٰ آنا اور آٹھمی بیوی حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ آنا نومی بیوی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ آنا دسمی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آنا اور گیارنی بی بی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اگر ہم یہ ساری کے سارے گیارہ بینیوں کے نام نہیں یاد کر سکتے نہیں اپنی اولادوں کو یاد کروا سکتے خود نہیں یاد رکھ سکتے تو کم از کم یہ اتنی بات تو اپنی اولادوں کو خود بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت کے اندر گیارہ بینیاں شامل ہیں گیارہ بینیاں بھی شامل ہیں اور یہ ان میں سے جو دو بینیاں ہیں گیارہ بینیاں میں سے دو بینیاں ایسی ہیں والدین آگے جا کے والدین جن کے والد محترم آگے جا کے وہ خلیفہ راشد بنے بلفہ راشدین میں سے تھے اور وہ دو خلیفہ راشد کوئن تھے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اور دوسری میں بھی دوسری جو بیوی تھی چوتھی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ حضرت عمر فنوک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی تھی اور یہ دو خلیفہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلیفہ بنے اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس دنیا سے رخصت ہوگئے اس کے بعد حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلیفہ بنے اور آگے جو دو خلیفہ بنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب یہ دونوں خلیفہ حضور علیہ السلام کے دماغ پہلے دو دماغ حضور کے سسر بنتے ہیں اور دوسرے دو حضرات جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دماغ بنتے ہیں یعنی کہ چار خلافائے راشدین میں سے چار لوگ ایسے جو پہلے چار لوگ تھے اور چاروں میں سے جو پہلے دو لوگ ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سسر بنے اور جو دوسرے دو ہیں حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دماغ بنے لیکن ہمیں اس دور کے اندر صرف اتنا ہی پتا اور اس چیز کا ہی شور اور غوا کیا جاتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے حضرت علی کے علاوہ کوئی دماغی نہیں تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور حضرت حسن آین کریمہ کے علاوہ کوئی اور نوازیں نہیں تھے اور حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے اور یہ صرف علمی خیانت نہیں ہے بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پورے اہلِ بیعت سے یہ جو ہے نا ایک قسم کی خیانت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سارے کے سارے اہلِ بیعت کو حضب کر کے صرف پانچ لوگوں کو اہلِ بیعت کے اندر شامی کیا گیا باقی تمام کے تمام کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیعت سے خارج کر دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا کھلا تضاد ہے اور علمی خیانت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ یلیم اجمعین اور اہلِ بیعت کے متعلق صحیح جو صحیح معلومات ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیعت کے اندر شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواجِ متحرات اور اہلِ بیعت اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام کا متعلق صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم